کہہ رہے ہیں کہ لاکھ بار چاند پہ جلے جائے جنت میں تو ہم نے جانا ہے یہ ان کی دماغ اکل کا اندازہ لگا لیں سوچ کا اندازہ لگا لیں جنت جہنم کے چکروں میں پڑا ہے تو سر پھر جنگ کرنی ہوتی ہے پھر تلواروں سے جنگ کر لینا پھر بندوکے یا ٹینک نہ لے کے جانا یہ ذہنیت اگر کچھ سمجھا دو تو یار تم دین کا مزاگڑ آ رہے ہو تم یہ اللہ کے بندوں تم لوگوں کا ہمارے پاس لونچنگ پیڈ نہیں ہے وہ جس پہ روکٹ لونچ کرنا ہے جاہلو ان حکمرانوں کے گریبان پکڑو ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندوں ہمارے بڑے زلیل ہوتے رہے ہم زلیل ہو رہے ہیں ہماری نسلوں کو بھی زلیل کرنا چاہتے ہو ہمارے مولک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہو ٹائر ہونے کے بعد اپنے مولک میں کیوں نہیں رہتے باہر کیوں چلے جاتے ہو تم تو سچی ہو نا اپنے مولک سے محبت کرو ٹیکسس سے ان کے ادارے چاہ رہے ہیں پولیس کا اور وہی پولیس ہی ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں میری جان کا تحفظ ایس ملک میں میری مال کا تحفظ ایس ملک میں کیوں وہ اتنے لاکھ پانچ سات لاکھ سٹوڈنٹ ہر روز پڑا لکھا تب کا جب مسلمان سے جائے گا تو باقی ادھر کون لوگ بچیں گے بیڑ بکنیاں بچیں گی نمسکار دوستو میں نامان دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن گروہ اکثر پاکستان کی لوگ جاہلو والی باتیں کرتے ہیں لیکن ایک پاکستانی لڑکے کی آپ تھوڑا سا آسٹر ہو جائیں گے کہ اس طریقے کی لوگ بھی پاکستان کے اندر رہتے ہیں ویڈیو ہے پرپیکٹ ریکشن کا پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ بھی میری طرح ریکشن ویڈیو بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب ڈیاکشن کا کھری سکتے ہیں جس کا پرائس ایک ہزار روپے ہے میرا آٹسپ نمبر آ رہا ہے اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کھرید کر میری طرح ویڈیو بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھیں پہلا جب لینڈنگ نہیں اچھی ہوئی تو تو پاکستان مزاق اڑا رہا تھا مزاق میں چیزیں لے رہے مزاق تو ابھی سے جنگ کر لینا پھر بندو کے یا ٹینک نہ لے کے جانا یہ ذہنیت اگر کچھ سمجھا دو تو یار تم دین کا مزاق ڈا رہے ہو تم یہ اللہ کے بندو تم لوگوں کا ہمارے پاس لونچنگ پیڈ نہیں ہے وہ جس پہ روکٹ لونچ کرنا ہے اور جاہلو ان حکمرانوں کے گریبان پکڑو ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندو ہمارے بڑے زلیل ہوتے رہے ہم زلیل ہو رہے ہیں ہماری نصروں کو بھی زلیل کرنا چاہتے ہو ہمارے مولک کو ترقی کی راہ پر گامزن کو میری جان کا تحفظ ایس ملک میں میری مال کا تحفظ ایس ملک میں کیوں وہ اتنے لاکھ پانچ سات لاکھ سٹوڈنٹ ہر روز پڑا لکھا تب کا جب مسلمان سے جائے گا تو باقی ادھر کون لوگ بچیں گے بیڑ بکنیاں بچیں گی نا جن کو یہ چھڑی لے کے ہانکیں گے جاہل لوگ ہی بچیں گے نا جب پانچ سات لب طب کا پڑا لکھا سٹوڈنٹ پر ایئر ابروڈ چلا جائے گا سر وہ کیوں جا رہے ہیں وہ اسی لیے جا رہے ہیں میری جان کا تحفظ نہیں ہے میرے مال کا تحفظ نہیں ہے کوئی چونک میں آکے مجھے گولی مار سکتے ہیں کوئی میری ماں بہن کو چھیڑ سکتے ہیں صحیح کر رہے ہیں سر لوگ بوک کی وجہ سے مر رہے ہیں خود کشیاں کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر کا کیا ہے وہ خود کشیاں ہو رہی ہیں کہ بلوں کی بلوں کی رقم اتنی زیادہ نہیں ہے اتنی وجہ زیادہ نہیں کہ احتجاج پڑھا چڑھا کر پیش کیا جاؤں اب اس جاہل بندے کی اکل کا اندازہ کر لیں آپ میں کوئی ان کو لیڈر نہیں مانتا میں نہیں وزیر اعظم مانت یہ جاہل لوگ ہیں ان ایسیوں میں بیٹھ کر اور جن کو راشن کہیں نہ پتا ہو کہ دال کتنے کی آتی ہے چینی کتنے کی آتی ہے وہ میرا دکھ مصیبت میری تکلیف پریشانی نہیں سمجھ سکتے ہونے کے بعد اپنے ملک میں کیوں نہیں رہتے باہر کیوں چلے جاتے تم تو سچے ہو نا اپنے ملک سے محبت کرو جزیرے کھریدے ہوئے سر آئیلینڈ کھریدے ہوئے انہوں نے باہر جا کے وہ جس کو گالیاں نکالی تھی وہ ایک پتھان باہر جا کے تو وہ بتائیں تاہاں پہ رہ رہے کتنے ہیں اس کے پاس محلود ہو رہے ہیں آپ نے بتایا کہ پاکستانی جو سٹوڈٹ ہے ان کا فیوچر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا دیکھیں جب ایم فیل کیے ہوئے پی ایچ ڈی کیے ہوئے سٹوڈٹ بچارے بیس 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 پچیس پچیس ہزار کی نوکری کے لیے بھیک مانگے گے دھکے کھاتے پھریں گے اور یہاں کوئی کرنل جنرل کا بیٹا کرنل جنرل سے ڈیریکٹ اس کو عدہ مل جاتا ہے کوئی سٹڈی کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی اور رشوت اور سفارش اور یہ جو گندہ نظام میں ایک دوسرے کے بینیفیشری ایک دوسرے کے مفید فائدہ سوچتے ہیں تو سر بڑا جو سسٹم ہوتا ہے جس میں کرنل جنرل ہوتے ہیں پولیٹیشنز ہوتے ہیں بیوروکریٹ اس کے بعد جوڈیشری ایک دوسرے کے کیا ہے یہ بینیفیشری ایک دوسرے کے مفاد میں کام کرتے ہیں تو سر پھر ہمارے جیسے غریب تب کیا بنے گا انہوں نے ایک جوڈیشل جوڈیشلی والے کا اگر کوئی میجر جنرل کرنل کا بچہ پھنستا ہے نا کسی عدلیہ کے کسی مقدمے میں پھنستا ہے تو وہ جج اس کی حمایت کرے گا اسی طرح جب کو جج جج کے بچے کو کبھی ضرورت ہوگی کہ میں فوج میں جانا چاہتا ہوں میجر کرنل جنرل بننا چاہتا ہوں تو فوج کا بندہ اسے سپورٹ کرے گا سارے بڑے بڑے ادارے ایک دوسرے ایک ساتھ مفاد کے ذریعے جڑے ہوئے انسان کام کرتے ہیں فرشتے تو نہیں کام کرتے انسان ہے نا تو انسان کا ذہن آپ کیا فرشتے تو نہیں ہوں گے ایک دوسرے کا غلط سوچیں گے غلط طریقے سے کیا نام ہے سسٹم کو یوز کریں گے یہ چیز ہوں ہم کمپیریزن کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ انڈیا کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو اپنے ملک کے اندر بھی بہت زیادہ ملتی ہے اور ملک سے باہر بھی دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے جگہ گوگل کا وہ جو کیا نام ہے جو وہ انڈیا کا بنا ہوا ہے اس کے علاوہ سر مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں نا کس طرح بچوں کو مختلف مواقع فراہم کر کے ان کو بڑھوٹی رہی دیلتے ہیں تاکہ وہ باہر والے کنٹری میں جا کے سرب کر سکیں یا پاکستان میں سرب کر سکیں جب سر ہم سے ٹیکسز لے کے یہ کہ ایلیٹ طبقے کو مختلف قسم کی سہولیات دی جائیں گی تو کیا ایکسپکٹ کرتے ہیں یار سٹڈی تو چھوڑو ہمیں سہولیات کیاں دینی ہے میں یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا جیدھر میں پڑھتا ہوں میری یہ کوشش نہیں ہے میں اپنی یونیورسٹی بدنام کریں سر ہمیں بیسکس وہ چیزیں کمپوننٹ ہی نہیں پروائیڈ بیسک انسٹرمنٹ میں نہیں پروائیڈ جو ہمیں یوز کرنے اپنی لیب کے اندر اپنی پریکٹیکل کے اندر اب یہ وہ رہ گئی ہماری ضرورت اب ضرورت کو چھوڑ دیں اب جو چیز مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے جہاں پر نا ہر کوئی کمپٹ زون میں ایک گورنمنٹ کا کوئی ٹیچر ہے نا وہ کمپٹ زون میں اسے کیا وہ نا سوچ رہا ہے کہ یار اگر بچوں کے کچھ لیب کے کمپوننٹ نہیں ہے تو مجھے اس سے کیا ہے میجے سیلری مل رہی ہے یہ چیز اسی طرح پرینٹیپل لگا لیں یا اور بھی اہداداران ہیں تو وہ اپنے کمپٹ زون میں ہیں تو ہمارے ٹیکسس سے ان کے ادارے چر رہے ہیں پولیس کا اور وہی پولیس ہی ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں میری جان کا تحفظ ایس ملک میں میری مال کا تحفظ ایس ملک میں کیوں وہ اتنے لاکھ پانچ سات لاکھ سٹوڈنٹ ہر روز پڑا لکھا تبکہ جب مسلمان سے جائے گا تو باقی ادھر کون لوگ بچیں گے بیڑ بکنیاں بچیں گی نا انڈیا کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو اتنی زیادہ اپرچونیٹیز کیوں ملتی ہیں انڈیا کے اندر بھی اور اوپراد بھی وہ دیکھیں دوستو آپ نے اس لڑکی کی باتیں سنی مجھے لگ رہا ہے کہ ایم بی بی اس کے پڑھائی کر رہا ہے اور اسی کو لے کر بولا تھا ملتی بڑی انڈیا کے اندر پڑھتا ہے پاکستان کے اور اس کے بعد وہاں پر چیزیں نہیں موجود ہیں جس سے پیٹکل کر سکے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو پاکستان کا ایجوکیسن سسٹم ہے کتنا لوگ کٹیگری کا ہے اچھا اور کوئی اگر بات کرتا ہے یہاں پر تو وہ بات یہاں سے شروع کرتا ہے کہ بھئیہ ہمارے ججبہ بہت ہے وہ ہندو ہیں اس لئے ان کو پوری دنیا سپورٹ کرتی ہے کافر ہیں اس طریقے کی باتیں اکثر پاکستان کے لوگ کرتے ہیں لیکن اس نے کہا کہ بھئیہ ان کے اندر ٹیلینٹ ہے جب آپ سوچئے کہ چندریان لانچ ہوا تھا پہلی بار 2019 میں ملت دوسری بار لانچ ہوا تھا جب ہم لوگ لینڈنگ کرنے والے تھے سکسل نہیں ہوا تھا پاکستان کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے لیکن جب 2022 میں ہم لوگ سکسل ہوئے اس کے بعد میں پاکستان کے لوگ کہنے لگے کہ بھئیہ چاہے جتنا چاند کے اوپر تلے جائیں لیکن جنت کے اندر تو ہم ہی جائیں گے آپ اس طریقے کی اول جلول اور فضول والی باتیں اگر یہ کریں گے تو کیسے ان کا جو مائنڈ ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے overall education system کہیں نہ کہیں بہت زیادہ یہاں پر رول پلے کرتا ہے وہ ہی پاکستان کے اندر خراب ہے اسی وجہ سے یہ لوگ ہمیسا نگیٹو سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لئے ہم کو آگے نہیں بڑھنے ہی دیا جاتا ہے کوئی کسی کو دھارم جات کے اوپر سپورٹ نہیں کرتا سپورٹ کرتا ہے تو آپ کے کام کے اوپر کرتا ہے اور پاکستان کی لوگ اور پاکستان گورنمنٹ کے کام اتنے خراب ہیں جس کی وجہ سے دنیا ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہے ویڈیو کیسا لگا مجھے کمن سکتہ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنے بات جہین جوا